امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا جان مولا کائنات مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سوال کیا نانا جان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا جو وقت اپنے دولت خانے میں گزرتا تھا گھر میں جو گزرتا تھا آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے حضور کے معمولات شریف کیا تھے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بیان فرمایا آپ کے نانا رسولِ خدا احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے اپنے اس وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرما لیتی ایک حصہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے ایک حصہ کس لیے اللہ پاک کی عبادت کے لیے دوسرا اہلِ بیٹ کے لیے اپنے اہلِ خانہ کے لیے جو آپ کی پاکیزہ فیملی تھی اذواجِ متحرات تھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اور تیسرا اپنی ذاتِ اقدس کے لیے اپنے پرسنل ٹائم مولا کائنات کیا فرماتے ہیں اب یہ مقالمہ جاری ہے فرماتے ہیں اپنی ذاتی حصے کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں جو تیسرا حصہ تھا حضور کی آیاتِ طیبہ کا گھر کی زندگی کا اس کے بھی دو حصے کر لیتے ہیں ایک اپنے لیے اور پھر ایک عوام سے ملاقات کے لیے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں قریبی صحابہ اکرام علی مردوان جو دولت خانے میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ان کے وسیلے سے عوام کو جو دولت خانے پر حاضر نہ ہوا کرتے تھے جو لوگ ابھی تک حضور علیہ السلام کی جناب میں حاضر نہ ہوئے تھے ان کے لیے تبلیغِ احکام فرماتے اور نصیحت اور ہدایت کی کوئی بات عام و خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے